اسلام علیکم ویوز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئے ہوں ایک ریفریشنگ ساڈ رنگ جس کا نام ہے کسٹرڈ شربت یا پھر کسٹرڈ رنگ کہتے ہیں گرمہ میں ایک بار ضرور اس کو ٹرائے کر کے دیکھے گا اتنا مزے کا بن کے تیار ہوتا ہے چلڈ تھنڈا تھنڈا آپ اس کی سرف کر سکتے ہیں مہمانوں کے لئے سرف کر سکتے ہیں یا پھر بچوں کے لئے سرف کر سکتے ہیں اتنا مزے کا بن کے تیار ہوگا ایک بار اس طرح بنا کے ضرور دیکھے گا تو چلی آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک باول میں میں لے لوں گی ایک لٹر برابر ملک فل فیٹ ملک ہے اس میں اٹ کروں گی ون کپ برابر شگر اچھے سے پکا لینے کا ہے دودھ کو اس میں اٹ کرنے کا ہے ون پنچ برابر الائچی پاورڈر دودھ اچھے سے پکنا چاہیے دیدی کے اس طرح ایک باول میں میں لے لوں گی دو کپ برابر پانی اٹ کروں گی اس میں اٹ کروں گی سابودانا چار ٹیبل سپون سابودانا ہے اچھے سے سابودانے کو ٹرانسپرنٹ ہونے تک پکا لینے کا ہے چلیے ایک باول میں ہم لے لیں گے تین ٹیبل سپون کسٹرڈ ونیلا کسٹرڈ پاورڈر ہے یہ اس میں اٹ کروں گی چلپ دودھ گرم گرم دودھ اٹ کر دے اچھے سے اس کا گھول بنا لینے کا ہے اسے سائٹ پہ رکھیں دودھ کو گرم ہونے بعد دودھ ہمیں اس کو اس میں شامل کرنا ہے دیکھیں دودھ اچھے سے گرم ہو گیا یہ بال بھی آ گیا ہے اس میں ہم شامل کریں گے کسٹرڈ پاورڈر جو ہم گھول بنا کر رکھتے ہم وہ اٹ کریں گے اس میں تین ٹیبل سپون ضرور اٹ کریں گے زیادہ مت اٹ کریں گے گھٹ ہو جاتا فی دور دیکھیں اس طرح اچھے سے ملانے کا ہے لمس نہیں مڑنے دینا ہے تو چلیے ہمارے سابودانہ بھی اچھے سے پک رہا ہے اب ہم اسے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دوں گے یہ دیکھیں دودھ بھی اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس کو بھی میں چھوڑ دوں گے تھنڈا ہونے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد ملیں گے ہم تو چلیے ایک باؤل میں میں لے لوں گی دو ٹیبل سپون سبزے کے بینج یہ سٹرمہ کو بہت تھنڈا رکھتے ہیں یہ ضرور اٹ کریے گا تو چلیے ہمارا دودھ بھی اچھے سے تھنڈا ہو گیا ہے اب ہم اس میں اٹ کریں گے سابودانہ جو ہم اُبال کے رکھے تھے وہ اٹ کریں گے چار سے پانچ ٹیبل سپون سابودانہ اٹ کر دیں اسی کے ساتھ سبزے کے بینج اٹ کر دیں تین ٹیبل سپون ہم اس کو بھگو کے لے لیے دیں یہ بھی اس میں اٹ کر دیں تو یہ لیے جو ہمارا ریفریشنگ سا ڈرنگ بن کے تیار ہے اتنا مزے کا بن کے تیار ہوگا ایک بار اس طرح ضرور بنا کے دیکھئے گا اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے ایسی اچھے اچھے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں فرنس تو چلیئے ملتی ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا